اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب دوست قریب سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو شیٹل ٹیمنگ کے بارے میں بتاؤں گا جو ہک ٹیمنگ ہوتی ہے مشین کے آپ نے کس طرح کرنی ہے یہ پچپن پچاس کی مشین ہے اس کی ٹیمنگ کو سیٹ کرتے آپ کو چیک کرواتا ہوں تو دوستو اس کا جو شیٹل ہے وہ بھی جپانی ہے یہ دیکھیں جپانی کی جو میڈ نشانی ہے یہ یہاں پہ یہ چیز دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے یہاں پہ یہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے ان کی اور یہ سٹ بھی جپان بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہے جپان ٹھیک ہے اب ہم اس کی جو ٹیمنگ کو سیٹ کریں گے آپ میں کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو پہلے ہوتا ہوں تو تو جب آپ نے فیصل کی ٹیمنگ کو سیٹ کرنا ہے تو آپ نے سوی کو پھول نیچے لے آنا ہے اس چیز کا شیال لکھنا ہے کہ آپ کے جو سٹل ہے اس کے اوپر نہ لگے سوی جب نیچے آ جائے آپ کی جو سوی نیچے آ کے اوپر اتنے کی تیاری میں ہو اوپر اتنے کی تیاری میں ہو تو آپ نے یہاں پہ اس کو بریک کر لینا ہے جب اوپر جانے کی تیاری میں ہو سوی تو آپ نے سوی کے سرا کے اوپر جو ٹاک میں نے آپ کو بتایا تھا نیڈل بار کے آئٹ کے لیے تو اس ٹاک کے درمیان میں سے اس کی نوپ کو آپ نے گزارنا ہے ٹھیک ہے بلکل آپ نے سات میں سے گزارنا ہے اور سوئی کا آپ کے جو نوک ہے اس کے ساتھ اتنا فاطلہ نہ چاہیے کہ وہ سات میں اٹیج نہ ہو اور بلکل پاس سے گزر کے جائے اب یہاں پہ اس کی جو سیٹنگ تو ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا پی ٹائٹ کر کے پھر سے چیک کرتے ہیں یہ رکھیں تو دوستو اسی طرح آپ نے مشین کے سیٹنگ کی جو سیٹنگ ہے اس کو تھوڑے گی نہ ہی سنکا کرے گی اور نہ ہی ساپ کرے گی یہ چیز دیکھیں یہاں پہ بلکل اس تک کے سنٹر میں سے سوئی گزر رہی ہے سنو گزر رہی ہے اسی طرح آپ نے مشین کے سیٹنگ کی تیمی کو سیٹ کر لینا ہے مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ